بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیش بورڈ کو کیسے رنگ کیا جاتا ہے اور سوزوکی ایف ایکس جو کہ موڈیفیکیشن موڈیفائیڈ ٹو جو ہمارے اس چینل پر چل رہی ہے تو اس کا آج ڈیش بورڈ تیار ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے یا یہ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈیش بورڈ کی حالت کیا تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیش بورڈ کی حالت کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ جگہ جگہ سے کریک تھا اور جس طرح کا گاڑی کا سیم کلر ہے اسی طرح کا سیم کلر اس کا ڈیش بورڈ بھی کرنا ہے جہاں جہاں سے کریک تھا وہاں وہاں پر اس کے اوپر سٹیل پوٹین لگائی گئی اور اس کی فیلنگ کی گئی اس کی فیلنگ کرنے کے بعد اس کا جو اس کو خوشک رگڑا گیا اس کو خوشک رگڑنا چاہیے کیونکہ اگر پانی کے ساتھ رگڑتے ہیں تو اس کے اندر فوم ہوتا ہے اور وہ فوم بہت گھیلا ہو جائے تو پھر وہ بعد میں بہت مشکل سے خوشک ہوتا ہے اور اس کے خوشک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اسے خوشک رگڑا جاتا ہے اور خوشک جب رگڑا جاتا ہے پوٹین کو تو اس کے بعد اس کے اوپر پینٹ ڈالا جائے گا اور تین کوٹ اس کے اوپر پینٹ ڈالیں گے تین کوٹ پینٹ ڈالنے کے بعد یہ گاڑی جو ہے یہ گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ تیار ہو جائے گا اور جب یہ سارا تیار ہو جائے گا تو جب پہلے سے یلو کلر میں یلو اکسائٹ کلر میں پینٹ کریں گے جیسا کہ گاڑی کا کلر ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ جگہیں ہیں جو کہ بلیک کریں گے جو کہ اس کے ساتھ کنٹراس میں بڑا مزہ کرے گی کیونکہ ایک کلر میں جو چیز بنائی جائے وہ کبھی بھی مزہ نہیں کرتی جبکہ اس کے ساتھ کنٹراس کا کلر ہونا چاہیے تو یلو کے ساتھ جو کنٹراس کا کلر ہے وہ بلیک کلر ہے اور بلیک کلر یلو کے ساتھ بہت زیادہ مزہ کرتا ہے اسے یلو اکسائیڈ کلر کہتے ہیں خوبصورت شیڈ نکلتا ہے اور اگر اسے ایسے ہی کسی چیز کے اوپر ڈالا جائے جو کہ کسی بھی چیز کا نیچے رنگ ہو اور اس کے اوپر آپ یلو ڈالتے تو یہ کافی زیادہ کورنگ اس کی نہیں ہوتی جناب اس گاڑی میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف ایکس موڈیفائیڈ کا اپیسوڈ سیون ہو چکا ہے اور یہ اپیسوڈ ایٹ ہے اور آپ لوگ اسے ایک اور بات کرتا چلوں کہ آپ لوگ اسے گزارش ہوگی کہ اگر آپ چاہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں سکھنے کو ملتی ہیں اور بہت ساری انفرمیشن ملتی ہیں اور خاص کر پینٹ سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملتی ہیں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں کوئی پروفیشنل ڈیش بورٹ بنانے والا نہیں ہوں میں کوئی پروفیشنل ڈیش بورٹ بنانے والا نہیں ہوں میں ایک پینٹر ہوں اور جو کام میرے ذمہ ہو جائے تو اسے میں کرتا ہوں باقی آپ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ اکثر مجھے کمنٹ میں یا فون پر بت بولتے ہیں کہ ہمارا ڈیش بورٹ ہے اسے پینٹ کرنا ہے یا تیار کرنا ہے تو میں کوئی پروفیشنل ڈیش بورٹ تیار کرنے والا نہیں ہوں اس طرح کا کوئی ڈیش بورٹ ہو تو اسے میں خود تیار کر لیتا ہوں کیونکہ جب کوئی میچنگ کا ڈیش بورٹ بنانا ہو گاڑی کے ساتھ تو اسے تو میں تیار کر لیتا ہوں ویسے یہ کام ڈیش بورٹ والے کا ہوتا ہے اور ڈیش بورٹ والا ہاں اگر آپ اپنا ڈیش بورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم جو کہ ڈیش بورٹ کا پروفیشنل جو کہ ڈیش بورٹ بناتا ہے اور ان کا کام ہی صرف ڈیش بورٹ بنانا اور بمپر وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کروا دیا کریں گے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کریں اور اگر آپ کو نیا ڈیش بورٹ چاہیے یا آپ اپنے پرانے والے کو ڈیش بورٹ کو تیار کرتے ہیں تو یہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کریں ان کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم کا ایک ریٹ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنا ڈیش بورٹ ریپیئر کرتے ہیں تو کم سے کم آپ سے پانچ سے چھ ہزار روپے آپ سے ڈیش بورٹ تیار کرنے کا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ بنا بنایا ڈیش بورٹ لیتے ہیں تو وہ بنا بنایا ڈیش بورٹ جو ہے وہ آپ کو پرانا ساتھ دے کر اپنے والا پرانا آپ کا جس بھی حالت میں ہو وہ ساتھ دے کر آپ کو ایک مکمل ڈیش بورٹ دے دیتے ہیں بغیر میٹر کے تو وہ بغیر میٹر کے اگر آپ کو ڈیش بورٹ دیتے ہیں تو وہ آپ سے کم سے کم آٹھ ہزار سے لے کر دس ہزار روپے تک اس ٹائم میں چارج کریں گے ایک ٹائم تھا کہ تین چار ہزار روپے دے کر ہو جاتا تھا بہرحال اب مہنگائی کی وجہ سے آٹھ سے دس ہزار روپے آپ دیں گے اور آپ اپنا ساتھ پرانا ڈیش بورٹ دیں گے تو آپ کو ڈیش بورٹ مل جایا کرتا ہے دوسری بات اگر آپ پرانا ڈیش بورٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ کو کم سے کم تیرہ سے چودہ ہزار روپے کا بنا ہوا ڈیش بورٹ ملے گا جب کہ اگر جینون حالت کی بات کی جائے کہ جینون حالت میں ڈیش بورٹ اف ایکس کا کترے تک مل جاتا ہے تو اف ایکس کا ڈیش بورٹ اگر جینون حالت میں ہو تو یہ بیس ہزار روپے سے اوپر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر مہران کے ڈیش بورٹ کی بات کی جائے تو مہران کا ڈیش بورڈ وہ ایک خالی پیٹ ہوتا ہے اور آپ کو آپ جانتے ہیں وہ تقریباً تین ہزار روپے تک مل جاتا ہے اسی طرح ڈیش بورڈ جو کہ کیری ڈبا ہے سزوکی بولان کیری اور سزوکی راوی ان کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ بھی تقریباً پین تیس سو چار ہزار روپے تک نیا ڈیش بورڈ مل جاتا ہے جبکہ ایف ایکس کا نیا ڈیش بورڈ نہیں ملتا اس کا جنون حالت میں جو ملے گا وہ بیس ہزار سے اوپر ملے گا اور اگر کوئی تیار ملے گا تو وہ تقریباً بارہ تیرہ ہزار تک چودہ ہزار تک ملے گا اور اگر آپ ساتھ پرانا ڈیش بورڈ دیتے ہیں تو تقریباً آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ پرانا ساتھ لے کر آٹھ نو ہزار دس ہزار سات ہزار مطلب سات ہزار سے لے کر دس ہزار تک آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو مل جائے گا تو بھائی کا نمبر ارسلان بھائی ہیں ہمارے ایک خنا پل میں ہوتے ہیں ان کا میں آپ کا اپنے ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بہت ساری انفرمیشن یہاں پر لاتے تھے لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے تو ایف ایکس موڈیفائیڈ پروجیکٹ جو ہے پروجیکٹ ٹو میں ہم اپیسوڈ آٹھ میں آ چکے ہیں اور ہمارا ڈیش بورڈ بھی تقریبا پینٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیش بورڈ ہمارا پینٹ کیا جا چکا ہے شروع میں بھی آپ نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تو ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورکشاب اللہ نکھے بانے اللہ نکھے بھائی ویڈیو اللہ نکھے بھائی ویڈیو بھائی ویڈیو